اصوم للہ یجزی کیف شاہ به بچے کے لیے بقیہ دن کیا حکم ہے یہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا تو یاد رکھئے اگر ایک بچہ زوال سے پہلے بالو ہو گیا اور اس دن اس نے صبح صادق کے بعد کوئی کھایا پیا نہیں تھا تو نہازہ اب زوال کے بعد وہ نیت زوال سے پہلے پہلے بالو ہونے کی وجہ سے اب بقیہ نیت کے ساتھ وہ سارا دن روزہ دار بھی ہوگا اور اس کا یہ روزہ بھی شمار ہو جائے گا اور اگر ایک بچہ زوال سے پہلے ہی بالو ہو گیا لیکن صبح سے اس نے کھایا ہوا بھی تھا پیا ہوا تھا یعنی کہ اس کا روزہ نہیں تھا تو اب چونکہ بالو ہونے کے بعد اس کے اوپر روزہ تو اس کا باقی نہیں رہے گا روزہ تو اس کا نہیں ہوگا کیونکہ روزہ تو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے لیکن رمضان کے احترام میں یہ بچہ باقی دن کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو بچائے گا اور تشبب سائمین کرے گا روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرے گا اور کھانے پینے سے رمضان کے احترام میں گریز کرے گا اسی طریقے سے ایک مسافر ہے سفر کر کے آیا ہے سفر کے مشقت کی وجہ سے اس نے سفر میں روزہ نہیں رکھا تھا لیکن دن کے وقت اگر وہ واپس گھر پہنچ آیا ہے تو اب یہ نہیں کہ اس نے سفر میں چونکہ کھایا ہوا ہے پیا ہوا ہے اس کا روزہ نہیں ہے تو گھر پہنچ کے بھی وہ کھا سکتا ہے پی سکتا ہے ایسا نہیں اب جب گھر پہنچایا ہے تو رمضان کے احترام میں نہ یہ کھائے گا نہ یہ پیے گا اور یہ اسی طریقے سے روزہ داروں کی طرح رہے گا اور شام کو افتاری کے بعد اس کو کھانے کی اور پینے کی اجازت ہے کیونکہ رمضان کا احترام بہت ہی لازم ہے اللہ تعالی ہمیں آداب کے ساتھ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ